الحمدللہ رب العالمین نحمده و نسلی الى رسوله القریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمزان اللذی انزل فیه القرآن عدن للعاصر و بینات من الحذا والفرقان فمن شہدہ من کم الشحر فلیسنہو صدق اللہ خلالی جلزیم ان اللہ ملائکتا یسلون علا النبی یا ایوہا اللذینا عمل سلو علی وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا عالی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم علیکم میرے عزیز دوستو واجہ احترام بزرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں و بہن و بیٹیو آجز ناچیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرح فاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انذر فیہ القرآن خدا لنناس و بینات من الحدا والفرقان فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّعْرُ فَلْعَسُنْهُ اللہ کا پاک ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا اور قرآن پاک حادی ہے انسانوں کے لیے اور کھلی نشانیاں ہیں ہدایت اور فرقان کی پس جس پر رمضان شریف کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزے رکھے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹی رمضان دراصل رمضان سے اخذ کیا گیا جس کے مینہ ہے جلانے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مائنہ ہے جلا دینے والا رمضان کا مہینہ ایسا متبرک مہینہ ہے جو بندہ مومن اس رمضان شریف کا احترام کرے اکرام کرے روزے رکھے اللہ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ سے گناہ کی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں یہ نور اور برکت رکھی ہے یہ تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے حضرت عبد الرمان بن عوف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصابی آپ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام حاضر تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے آپ نے سوال کیا اے میرے پیارے اصابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ رمضان المبارک کا کیا مطلب ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتے ہیں ہم واقف نہیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امان اور سواب کی نیت سے رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو جلا دیتا ہے یعنی سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے رمضان المبارک کا نام بے پناہ برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں رمضان شریف میں پانچ لفظیں را، مین، بواد، علف اور نون یہ الفاظ رمضان المبارک کے یہ لفظ ہے ہر لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہے پہلا لفظ ہے را جس کا معنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ میں رضاِ الٰہی حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے اور دوسرا لفظ ہے مین کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے اور تیسرا لفظ ہے بواد اس ماہ میں اللہ تعالیٰ بندے کا زامن بن جاتا ہے اور اس کے بات ہے الف اس ماہ مبارک میں جو بندہ مومن ماہ رمضان کا اکرام کرے روزے رکھے اللہ کا ذکر کرے تراغی پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے اللہ تعالیٰ کی الفت اتا ہو جاتی ہے اور آخری لفظ ہے نون جس بندہ مومن میں ماہ رمضان کا اکرام و احترام کیا اسے اللہ تعالیٰ کا نور عطا کر دیا جاتا ہے یہ ماہ مبارک وہ خوش نصیب بندے جنہیں اس کی قدر و منذت معلوم ہوتی ہے خدا کی قسم ہم سارا سال وہ ماہ مبارک رمضان الشریف کا انتظار کرتے ہیں کب اللہ تعالیٰ یہ گھڑیاں لائے گا کہ ہم اس گھڑیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے برگتیں تا فرمائی ہیں ادھ برگتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں گے ماہ رمضان اتنی تو برکت والا ہے اس کی برکت کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سب سے پہلی شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فی القرآن سب سے پہلے اس مہینے کی قدر و منذت کیوں رکھی گئی کہ ہم نے اس میں قرآن پاک نازل کیا قرآن پاک تو نازل کیا لیکن قرآن پاک نازل کرنے کا مقصد اتنا تو بلند و بالا ہے کہ بندہ اگر سوچے تو خدا کی قسم یقین جانو ایک ایک گھڑی کو ایسا تو گزارے کہ اپنے مقصد حیات کو پا سکتا ہے شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فی القرآن خدا للناس اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کا اس میں پیغام دیا ہے جو احکام دیئے گئے اے میرے بندے میری بندی اس پر عمل کر جو بندہ موبل ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور جن کاموں سے روک دیا یہ خدا کا بندہ اللہ کی بندی وہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس کی یہ ہدایت کے رستے کھوڑ دیتا ہے اور وہ نجات پانی والا بن جاتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالی پھر حکم دیتا ہے جو اللہ کا مومن بندہ اس مہینے کو پا لے اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے معلوم یہ چلا مہینے کے روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا اور فرض سے اگر کوئی انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن انکار تو نہیں کرتا لیکن روزے بھی نہیں رکھتا یہ گناہِ کبیرہ اور گناہِ کبیرہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے معلوم یہ چلا جس نے ماہِ رمضان کو پایا اور روزے نہیں رکھے فرض کو ادا نہیں کیا یہ بندہِ مومن اس وقت تک اس گناہ سے بریوزمہ نہیں ہوگا جب تک ان روزوں کی قضاء نہ کر لے یہ روزے قضاء کر کے ادا کرنے اور جو قضاء کی ہیں اس کے بارے میں اللہ سے توبہ کرنی ہے استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ یہ جو کمی مجھ سے ہوئی کتائی ہوئی میں تیری طرح جو کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں توبہ تو کرتا ہے بار بار کان پکڑتا ہے لیکن اس فرض کو ادا نہیں کرتا یہ بھی توبہ نہیں ہے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ماہِ رمضان کے جو روزے قضاء ہو گئے ان کو ادا کر کے اللہ سے استغفار توبہ کرنی ہے اور اس کے صدقے سے اللہ رب کریم ہماری یہ کمی کتائی ماہ فرما دے تو اس کا احسانِ عظیم ہے اس ماہ کے روزے اس کی قدر و مندلت سن لیں خدا کی قسم جس کے دل کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ گھڑیاں اگر دوبارہ زندگی میں نہ آئیں تو میں نے اپنا کتنا نقصان کیا رسولِ کریم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے جس نے ماہِ رمضان کا ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے اس کا ایسی ہون سے نکاح کرے گا جو پوشیدہ موٹی کے خیمے میں موجود ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہور کو نہ کسی نے دیکھا اور نہ کسی نے مس کیا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہور کو اللہ تعالیٰ ساٹھ ہلے پہنائے گا ہر ہلے کا رنگ دوسرے سے جدہ اور الگ ہوگا اور اس کے جسم سے ساٹھ قسم کی خوشوئے پھوبتی ہوگی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ہور کو ستر خدام اتا کرے گا اور جو نعمت اللہ اس ہور کو اتا کرے گا وہ اللہ کا مومن بندہ جس نے ماہِ رمضان کا ایک روزہ رکھا ہوگا یہ سب نعمتیں اس ہور کے شہر کو بھی اتا کی جائیں گی نبیِ پاک فرماتے ہیں یہ خدام ان کے ہاتھوں میں سونے کے پیالے ہوں گے اور ان میں ایسا کھانا ہوگا ہر لکمے کا ذائقہ مختلف ہوگا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابہ یہ تو ماہِ رمضان کے ایک روزہ کا عجر ہوگا اس روزے کے دوران وہ جو نماز پڑھے گا قرآنِ پاک کی تلاوت کرے گا اللہ کا ذکر کرے گا صدقہ خیرات کرے گا اس کا سواب الگ سے دیا جائے گا اس کا سواب جدہ الگ اللہ تعاف فرمائے گا یہ تو عجر صرف ماہِ رمضان کے ایک روزہ کا عجر ہوگا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے روایت میں آتا ہے رسولِ پاک نے فرمایا تم ماہِ رمضان کی عزت اور عظمت کرو جس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کرتا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اس ماہ مبارک کو اتنی عزت اکرام کیوں دی گئی سب سے پہلے اس مہینہ مبارک میں قرآنِ پاک نازل ہوا لوہِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک کو نازل کیا پھر آیت کی صورت میں صورتوں کی صورت میں رسولِ پاک کے قلبِ انور پر نزول ہوتا تھا جس طرح ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ ویسے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآنِ پاک نازل فرماتا رہا اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآنِ پاک میں جو حکم دیا ہے انسانوں کی ہدایت کا حکم کون سے کام ہے جو اللہ کے بندے کو کرنے ہیں اور کون سے وہ عامال ہے جن سے اللہ نے روک دیا جب اللہ کا بندہ ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ ربِ کریم اسے اپنے قرب سے اپنی رحمت سے اپنی محبت سے اپنے نور سے آراستہ فرما دیتا ہے حدیثِ پاک رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشادِ مبارک ہے ماہِ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ تمام شیعاتین اور شریر جنات کو جکڑ دیتا ہے قید کر دیتا ہے اس ماہِ مبارک کی پہلی رات رسولِ پاک نے فرمایا جنت کے تمام دروازے کھوز دیے جاتے ہیں ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے کیا یہ ایک قدر کی رات کا ذکر ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ تو ماہِ رمضان کی ہر رات کا ذکر ہے ایک اور حدیثِ پاک میں آتا ہے ماہِ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ چھے لاکھ ایسے گناہگار بندے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے اسے جہنم سے ازاد کیا جاتا ہے اور جب جمعہ کی رات آتی ہے تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے پورے ہفتے میں لوگوں کو جہنم سے ازاد کیا جاتا ہے جمعہ کی ایک رات ان سب کے برابر لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے کس کو ملتی ہے جو اللہ سے نجات مانگتے ہیں جو اللہ کی ایک ذکر میں رہتے ہیں جو اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں جو نبی پاک کی سنت تراوی کو ادا کرتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ایسا نہیں ماہ رمضان آ گیا نماز پڑے نہ پڑے اللہ کو یاد کرے نہ کرے گناہ سے توبہ کرے نہ کرے بس ہر رات اللہ بہا فرماتا ہے دوزک سے نجات دیتا ہے تو مجھے بھی مل جائے گی ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے جب رسول پاک نے فرمایا ہر رات اللہ گناہگار بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے لیکن میرے پیارے محبوب نے فرمایا لیکن دو نجات نہیں پاتے ارث کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جاتا ہے اور دوسرا جو شراب پیتا ہے ان لوگوں کی بخشش نہیں بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو ماہ رمضان میں بھی یہ گناہ کرتا رہے گا اس کی نیکیاں بھی اللہ تباہ و برباد کر دے گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے جب خاص دن آتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ان دنوں میں حکومت عام جرم کرنے والوں کو تو قید سے نکال کے معافی دے دیتی ہے بلکہ بڑے بڑے مجرم ان کی بھی صداوں میں تخصیف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ایسے تو مقدس گھڑیاں ایسا تو مقدس مہینہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ ہم اس ماہ کی برکتے سمیڑتے ہوئے اللہ کی ذکر میں اللہ کی طاز میں زندگی گزارتے ہوئے ہم بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب جہنم کا عذاب اس سے نجات پا سکتے ہیں ماہ رمضان کس قدر برکت والا ہے اس میں ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ وہ تاریخ کے اندر ایک سنہر حروف میں لکھے گئے یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ اس مہینے میں فقط قرآن پاک نازل نہیں ہوا میرے بھائی میرے بیٹے حضر ابراہیم علیہ السلام پر جتنے صحیف نازل ہوئے ماہ رمضان میں ہی ہوئے حضرت دعود علیہ السلام واللہ اللہ علیہ نے ضبور کتاب عطا فرمائی یہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورہ شریف عطا کی گئی وہی ماہ رمضان میں عطا ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی وہی اسی مہینے میں نازل ہوئی یہ وہ مہینہ برکت الرحمت والا ہے وہی بندہ اس کو پائے تو اس کے اندر روزے رکھ کر جو اللہ نے فرض کیے ہیں اور تراوی پڑھ کر جو نبی پاک کی سنت ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلوا سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ہم اس مہینے کی قدر کو جانتے ہوئے اس کا احترام و اکرام کرتے ہوئے ان عامال کو اپنائیں جس سے اللہ تعالی ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہماری خطائیں معاف فرما دے اور روزے محشر ہمیں بھی جہنم سے ازاد ہونے والے بندوں میں شمار کیا جا سکتے سکے وما توفیق اللہ باللہ